ایک بات پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامباد میں مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ اور مارچ میں ہمارات افغانستان کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں یہ جھنڈے کون لایا؟ یہ ایک سوال پیدا ہو گیا ہے آزادی مارچ میں ہمارات افغانستان کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں اور یہ جھنڈے کون لے کر آیا ہے؟ کیا یہ عمل جی ایو آئی پہ کی اجازت سے ہی کیا جا رہے؟ تاکہ یہ جھنڈے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر میں امارات افغانستان کی یہ جھنڈے ہیں جو اسلامباد کے آزادی مارچ میں جو کہ جے یو آئی فے کے جانب سے کیا جا رہا ہے اس میں یہ جھنڈے ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں لیکن اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جھنڈے کیا قیادت کی مرضی سے لائے گئے ہیں اجازت سے لائے گئے ہیں یا پھر انفرادی طور پر یہ جھنڈے کچھ لوگوں کی جانب سے اس احتجاج میں اس دھرنے میں لائے گئے ہیں اور یہاں پر لہرائے بھی جا رہے ہیں یہ ہم سوال ہے کہ آزادی مارچ میں یہ جھنڈے کون لے کر آیا ہے جہاں بالکل شرکہ کے ہاتھ میں واضح طور پر یہ جھنڈے کیونکہ مہارات افغانستان کے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے واضح طور پر اور یہ جھنڈے شرکہ کے ہاتھ میں نظر آ رہے ہیں یہ جھنڈے کیسے آ گئے مولانا فضل رحمان یعنی جی او آئی فے کیا اس بات سے واقف ہے کیا ان کی اجازت سے یہ جھنڈے لائے گئے ہیں یہ شرکہ کون ہے جو اس مارچ میں اس ازادی مارچ میں موجود ہیں یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ ناظرین اب پیدا ہو گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ازادی مارچ کے کئی شرکہ اپنے ہاتھوں میں مہارات افغانستان کے جھنڈے لیے ہوئے ہیں یہ جھنڈے کیسے آئے یہ شرکہ کون ہے ان کی ہاتھوں میں جھنڈے کس نے تھمائے یہ کس کی در سے لے کر یہ جھنڈے آ گئے ہیں ازادی مارچ میں یہ سوال اب پیدا ہو گیا ہے اس سوال کا جواب آپ جی او آئی فے کو دینا ہوگا ابھی جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ازادی مارچ کے ہیں اس مشرکہ نے ہاتھوں میں یہ جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں